اسلام علیکم حربل ٹی وی پر آپ کو خوش شاندید مچھر کالو نے واقعہ جو ہے وہ دل خراش واقعہ جس کو لوگ بھلا نہیں پا رہے معاملے کی مزید نئی پیشرف سامنا آگئی ایک اور مرکزی ملزم جو ہے اس کا نام شرارتی بابا ہے اس کو گرفتار کر لے گیا آخر کیوں گرفتار کیا گیا ایسی کیا وجہتی ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں چلتے ہیں جاوید بھائی کے پاس جاوید بھائی کیا لگتا ہے کہ یہ اس کو کیس کیوں گرفتار کیا گیا مچھر کالو کے اور مزید کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں جی یہ بات تو واقعی حوالی نشان ہے کہ اتنی دن گزر جانے کے بعد وہیں علاقہ مکی جو ہے وہیں مکیم ہے وہ محمد حسین اور شرارتی بابا ان کا نام ہے اور ان کو مختلف ویڈیوز میں دیکھا گیا یقینی طور پر جہاں پر یہ ان کو تشدو کا نشانہ بنا رہے تھے وہاں وہ موجود تھے تو پولیس نے جو گرفتاری عمل میں لائی ہے اس کے بعد جو ہے سات گرفتارییں شو کر دی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپریشن کے دوران جو ہے وہ تقریباً چالیس افراد کو انہوں نے حراست میں بھی لیا ہوا اب تک ٹوٹل کل ملا کر چالیس افراد حراست میں جن سے تفتیش جاری ہے ان میں سے سات کو ملزمان ڈیکلئر کر دیا ہے ٹھیک ہے فوٹیج کی مدد سے اور اس کے علاوہ انسٹھ ففٹی نائن افراد کو جو ہے وہ آپریشن کے دوران مختلف کاروائیاں کرتے ہوئے جو ہے وہ علاقے سے انہوں نے حراست میں لیا اور اس کے بعد تقریباً ان کی جانب سے جو ہے وہ حراست میں لے گیا افراد میں سے دس کو پہلے ڈیکلئر کیا گا کہ یہ ملزمان ہیں لیکن سات ایسے ہیں ان دس میں سے جو مرکزی ملزمان ان کو کہا جا سکتا ہے اور وہ مختلف ویڈیوز میں بہت قریب نظر آ رہے ہیں وہ مارتے بھی دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو دس کے دس کو جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندر جو ہے نامزد کیا جائے گا اور ان میں سے سات کوئی خلاف جو ہے وہ مکمل طور پر ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے خلاف جو ہے وہ گزشتہ روز احتجاج بھی ہوئے دس واقعی خلاف لیکن پلس نے جو پیش رفت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو علاقہ مچھرگال انہوں نے کہا وہاں کے لوکلٹی اس طرح کی ہے کہ وہاں پر لوگ اس طرح کے مقیم ہیں جو پاکستان کراچی ہی نہیں بلکہ سندھی نہیں پورے پاکستان کے بھی کہیں کے ریائش ہی نہیں ہیں وہاں اس لئے کہ ان کے پاس سے شناکتی کار متعدد لوگ کے پاس نہیں ہیں وہاں بنگالی بولنے والے برمی بولنے والے مختلی زبانے بولنے والے وہ لوگ مقیم ہیں اور جرائم پیشہ منشات فروش اور ان کا جو ہے وہ ایک گڑھ ہے اور ان کے پاس نہ ہی کسی قسم کی اپنی کوئی شناکت مل پائی ہے جس کے باعث جو ہے وہ پولیس نے مزید دارے کار بڑھایا اپنی تفتیش کا اور لوگوں کے لیے اور دو روز قبل جو ہے وہ ایک مرکزی ملزم کو حملہ کیا گیا تھا پولیس پر جس میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد جو زخمی عالت میں گرفتار کیا گیا جو ٹیلی کوم جو ملازمین تھے جو ٹاور ٹھیک کرنے آئے تھے انہیں پتھر مار مار کے انہوں نے سنگسار کر دیا تشدد کر کے مارا سب کچھ کیا وہ واقعے کے ان جو لوائکین کا ان کا کوئی بیان آیا سامنے دیکھیں جی ان کی لوائکین کی جانب سے اس لیے کہ لوائکین ماں موجود نہیں تھے وہ دونوں جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جعابر نہیں ہو سکے تو اس لیے کہ ان کی جانب سے تو کوئی بیان نہیں ہے کہ انہیں کس ٹائم جو ہے وہ یہ سمجھا گیا کس سے ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی لیکن جائمیت اس کے لیے اتجاج ہوا تھا ان کے لوائکین کی طرف سے کل پرسوں ایک اتجاج بھی ہوا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو حساب دی جائے ٹیلیکم کمیونیکیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جانب سے ایک اتجاج کیا گیا تھا کہ بہمانہ قتل کے خلاف کاروائی کی جائے اس لیے کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے ہم میڈیا ریپورٹرز ہیں ہم لوگ بھی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر میں ریپورٹنگ کرنی پڑتی ہے اور ہم بھی اسی طرح سادھی گاڑی میں جاتے ہیں کئی بار تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تو یقینی طور پر اس کے خلاف جو اتجاج کیا گیا اس پر عمل درامدو آئی جی سین وزیر آزم اور بہت سے لوگوں نے اس پر نوڈی ضرور لیا لیکن اب تک وہ کاروائی نہیں ہوئی کہ اس طرح کے واقعہت کو روکتام کے لیے کوئی موثر انتظام یا احکامت کی جائے جی جی بالکل جاہبین نے بتایا معاملہ کیا ہے مچھر قانونی میں جو دون ٹیلیکم کمپنی کی ملازمی انتے ہیں تشدد کر کے ان کے ساتھ انسانیہ سوچ ظلم کیا گیا ان کو ان کی لاشوں کی بھیرموتی کی گئی تھی جس کو پورے پاکستان اور پوری قوم جو غمزد آئے غصے میں ہے اور وہ سب یہ چاہتے ہیں ہمارے پاس سینکڑو کومنٹس آئے ہیں آپ نے ہمیں ہماری ویڈیوز پر کومنٹس کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دلوائے جائے ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ہم بھی آواز ہٹھا سکتے ہیں آپ کے طرح ہم آواز ہٹھا رہے ہیں کہ جو ملزمان کو سکس سے سکس سزا دی جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے تاکہ نیکس ٹائم کو اس طرح کی حرکت کرنے سے باز رہے تو فیلال یہی اپڈیٹ ہے جیسے کوئی نہیں اپڈیٹ آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے تو نیکس ویڈیو تک اپنے مذہبان جاویز ساتھ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ